ہلو فینس السلام علیکم سیدے کائناس سلام اللہ علیہ کا فرمان ہے پردہ یہ ہے کہ نہ تو عورت کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ عورت کو کوئی نامحرم دیکھے اس لحاظ سے خواتین کا ریکارڈنگ کروانا اور موڈلنگ کرنا رنگ برنگے میک اپ ابایا اور بالوں کے نتنے اسٹائل اور اوپر سے تیز میوزک کے ساتھ کلام پڑھنا کہاں سے حلال اور جائز ہو گیا یہ کس طرح سے دین اور ناتخوانی کی خدمت ہے یعنی آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے دھجیاں اڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں گرامی لیا جا رہا ہے اور محبت کے دعوے کیے جا رہے ہیں ان جہازی سائز کے فیلکس کی وجہ سے اہل سنت کے خوب جگہ سائی ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت کی جگہ سائی اس وقت شروع ہو گئی تھی جب مرد ناتخوانوں کی سیڈیز کے شانہ بشانہ خواتین کی تصویروں والی سیڈیز بزاروں میں بکتی تھی اگر علماء اہل سنت اور پرانے عظام کو اس وقت احساس زیادہ ہو جاتا تو آج یہ نوبت نہ آتی یوٹیوب پر موسیقی اور دف کے ساتھ نات پڑھنے والی فیشن زدہ خواتین کی ہر ویڈیو کے لاکھوں ویوز ناظرین ہیں اور ان خواتین کے فیس بک اکاؤنٹ اور پیجز کا حال تو آپ نہ ہی پوچھئے خواتین ناتخوانوں کے اکاؤنٹ پر مذہبی تھرکیوں کے برمار ہے اور کیوٹی پرنسز اینجل مانو بلی شہزادی راج کماری جیسے کمنٹس ان کے تصویر پہ ہے یہ گناہ گار اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے اور یہ کمنٹس ایکشن کا حال ہے ان بوکس کا حال تو اللہ ہی جانے اور پھر یہ فیس بک کی گھناؤنی دوستیاں نہ جانے کہاں سے کہاں تک جاں پہنچتی ہیں جبکہ کچھ فیشن زدہ مرد ناتخوانوں یہاں نام لینا مناسب نہیں ہے کہ پیجز پر بھی نوے فیصد کمنٹس خواتین کے ہی ہے یعنی نات کے پردے میں اپنی حوص اور نااسودہ خواہشات کی تسکین کی جا رہی ہے اور اچھی شکر اور اچھی آواز کو غلط انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہم دھوکہ نہیں دیتے لیکن دھوکے کے ہر راستے سے واقف ہیں سوال یہ ہے کہ ہمارے عوام اور خاص کے دھوکے کے ان تمام طریقوں سے کب واقف ہوں گے اور کب سمجھیں گے کہ یہ صرف شہرت پیسے اور حوص کا ایک گھورک دندہ ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ان مداریوں اور نصف پرستیوں کے ہاں سے نہیں ملے گی تو فرنٹ کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا السلام علیکم